رہنگان جسیت خان کا سمرکندیا میں حضرت سید شاہ نوری علی رحمت اللہ علیہ کا چھٹا ایک دیوہ سے ارس منایا گیا ارس میں دور درست سے لے کر آس پاس کے کلائے کئی علاقوں کے لوگوں نے پہنچ کر ارس میں بھاگیا سنواری کی اہل سبار بعد نماز فضل قرآن خانی کی تلاوت کے ساتھ شروع ارس کے سروات کے گئے پھر شام میں بھی قرآن خانی کے بعد دعا کے گئے پھر بعد نماز مغرب سے حقیقت مندوں نے حضرت سید شاہ نوری علی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر چادر پوشی کر دعا گیا دیر شام ارس کے محفل کا آغاز مولانا کاری نصیم احمد کے تلاوت قرآن پاک کے پڑھنے کے ساتھ شروع کی گئے پھر ارس میں تقریر و ناتیہ کلام کی محفل کا آغاز کیا گیا جس میں اسطانی ایو دوسرے انے جگہوں سے بھی جانے مانے اور نامچین مولانا ایو شائروں نے اس ارس میں حصہ لے کر اپنی بہترین انداز سے ارس کامیابی دلایا اور لوگوں سے خوب تعریفیں حاصل کی اس موقع پر دیر رات تک چلے ارس سے روحانیت کا محول بنا رہا ارس میں اللہ اور اس کے رسول کے باتوں سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہے اللہ کے بندوں کو جتنا ہو سکے نیکی و سچی باتوں پر چلتے کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے جو راستہ ہماری رسول نے دکھایا ہے اس پر چلتے ہوئے اپنی پوری زندگی گزارنی چاہیے جانکاری دیتے ہوئے خانکا کے سچی وے میڈیا پڑھاری نادر خان نے بتایا اور اس کے موقع پر تکریر پیش کرنے والے مولاناوں میں مولانا اختر رضا مسواہی مولانا شمیم احمد نوری اور مولانا مفتی عبدالاللہ مسواہی شامل تھے الحمدللہ تمام ظاہرین حضرات سے گزارشتے ہیں کہ آج آپ سبھی کو معلوم ہیں کہ آج چھٹھا سالانہ اور سے نبارہ حضور حضرت العارفین کاشیف الاسرار سراج السالقین حضور سیدنا وسندنا سید شاہ نوری علی رضی اللہ تعالی عنہ المعروف سرکار حضور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اُر سے پاک ہے چھٹھا الحمدللہ علاقے کے لوگ خانکا شریف کے لوگ ماں ہمارے بنگال میں ہر کے لوگ ظاہرین جہاں تک ہو سکا تشریف لائے ہیں جس کی سرپرستی و سادرت حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت گلے حدیقہ نقشبندیت پاس بانے مسلکی علی حضرت حضور سیدی مرشدی سید شاہ شمس اللہ جان صاحب اسباہ المعروف سرکار بابو حضور جو صاحب سجادہ ہے اس خانکا شریف کے کیا کیا ہوا آج؟ اس موقع پہ شبہ میں قرآن خانی ہوئی فاتح خانی ہونے کے بعد چلے گئے لوگ پھر شام میں اثر کے بعد قرآن خانی ہوئی فاتح خانی ہوئی اور مغرب کے بعد نے صدات و سلام کی ڈالی مچھا ہوئی اور چادر پوشے بھی ہوئی اور چادر پوشی ہوگئی اور دعا ہوئی چادر پوشی بھی ہوگئی ابھی پھر کیا ہوئی؟ اب اس کے بعد ملاد شریف کا پروگرام ہوگا جس میں علماء کرام جو مقامی ہیں وہ رہیں گے اور جو باہر سے آئے ہیں وہ لوگ بھی رہیں گے آشور ہے اوزام بھی رہیں گے اس نے اس کے پرائیو جک ہے میم صاحب لیڈیز ویر ایڈریس سیڈی سینٹر نیر لی شورو سباس چونگ درمگا موسیقی موسیقی